ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ بڑا سموتھلی جو وزیراعظم کی ایڈوائز تھی اس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کر دیئے درمیان میں بہت باتیں ہوئیں اس کی سمری ہوگی وزیراعظم کی طرف سے ایزا آرمی چیف اس کو وہ اپروول نہیں دیں گے اس کی جو شور تھا وہ اب بلکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف اب سب کا آرمی چیف ہے خواہ وہ پی ٹی آئی والے ہوں خواہ وہ پاکستان مسلم نواز والے ہوں خواہ دیگر جماعتیں جو اس ملک میں حکمران ہیں خواہ اپوزیشن میں ہیں یہ ہماری فوج کا نیا سربراہ ہے ہمیں اس کو اپنی عزت اور سمان کے ساتھ ان کو ہمیں خوش آمدید کہنا ہے اور پورا کانفیڈنس دینا ہے کہ پوری قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ ہے اور جن لوگوں نے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے یا جن لوگوں نے ایک پیج ایک پیج کا نعرہ لگا لگا کے فوج کو استعمال کیا ہے اپنے مفادات کے لیے اب ان کو بھی جو ہے گھڑ سواری چونکہ سکھا دی گئی ہے اب ان کو چاہیے کہ اب سواری کرنا خود سکھیں اپنے گھڑوں کا خیال بھی خود رکھیں جو کہ عدم اعتماد میں جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تو اس کو جانور بھی کہا گیا اس کو میر جعفر میر صادق کے القابات سے بھی نوازا گیا لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ انہوں نے ہمیں گھوڑے پہ سوار اور سواری کرنا سکھا دیا تھا اب ہمیں اپنے گھوڑوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور گھوڑوں پہ سواری بھی کرنا سیکھنی ہے اچھا اب جو نہیں سیکھ تھا اس کا اپنا قصور ہے چیج ہے کہ وہ جو اس کا استاد ہو اس کو سکھانے والا ہو اس کو لانے والا ہو اس کے اوپر چڑھ دوڑے ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے سربراہ جناب چیرمن جو تھے اپنے پارٹی کے عمران خان صاحب اور ان کے رفقہ یا ان کے پتہ نہیں کون لوگ تھے جو ان کے مشیران تھے جنہوں نے سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ٹکر کروا دی اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں اور آوازیں دیتے تھے کہ ٹکر کے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ واسطہ پڑا ہے تو اب واقعتاً اب میں اس طرف سے کہتا ہوں دوسری طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب اب آپ کا ٹکر کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے یہ وہی آرمی چیف ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی اہل خانہ کے جو کرپشن کے معاملات تھے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بریفنگ دی تھی بجائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب اس پر نوٹس لیتے اور اپنی کرپشن پہ کابو پاتے یا اپنے گھرولوں کی کرپشن پہ کابو پاتے اپنے رفقہ کی اپنے مشیران اپنے وزیروں کی کرپشن پہ کابو پاتے انہوں نے جناب اتوار والے دن جو ہے ان کو ٹرانسفر کروا دیا اور جناب وہی خدا کی قدرت دیکھیں کہ جن کو ڈی جی آئی کے عدے سے ٹرانسفر کروایا گیا تھا وہ آج اس ملک کے فوج کے سربراہ منتخب ہو چکے ہیں ہم ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور جنرل ساہر شمشاد صاحب کو بھی ہماری طرف سے میزا صاحب کو بہت بہت مبارک بات چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف بننے کے اوپر ہمارے ٹیلیویجن کی طرف سے ہمارے چیئرمن کی طرف سے مبارک بات دیتے ہیں جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان سب میں میرا ساتھ دینے کے لیے اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے اپنا تجزیہ دینے کے لیے کہ آگے آنا والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں کیسا ہوگا یہ آگے آنے والے الیکشن جو ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے اور کیا آیا اب یہ سارے مطمئن ہوں گے اور کیا واقعی جو فوج نے کہا ہے کہ ہم آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اور ملک ہمارا فینینشلی بہتر ہونے جا رہا ہے معاشی طور پر ہم غیر یقینی صورتحال سے نکلنے جا رہے ہیں ان معاملات کی وجہ سے میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب کسی طرف کے مہتاج نہیں ہے جناب ناصر شیرازی صاحب میں ان کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں تذیعہ کار ہیں کالومسٹ ہیں صحافی ہیں بہت شکریہ جناب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں سینئر بھی ہیں جناب برگیڈیر لیاقت علی تور صاحب انتہائی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور موتدل گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں ہم کیونکہ آج جو ہے شعبہ جناب برگیڈی صاحب کا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب برگیڈی صاحب یہ کیا احوال رہا کیوں عمران خان صاحب نے اس میں بھی ٹانگ اور ہاتھ اڑانے کی کوشش کی اور پھر ملا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شمسی صاحب وہ کہتے ہیں نا all is well that ends well تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور بہت اچھا ہوا لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی غرض کے لیے فوج کو اور فوج کے سینئر ترین عہدہ داران کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑی غرض بات ہے آپ نے کور کمانڈر جو ہوتے ہیں ان کی تقریباً 32 تیتیس سال سے زائد سرویس ہوتی ہے اتنے سال ایک آدمی تیس سال سے زیادہ جان ہتھیلی پر لے کر آپ کے لیے قوم کے دفاع کے لیے پہاڑوں پر سمندروں پر دریاؤں پر اور سہراؤں میں پھرتا رہا اتنی زیادہ اس نے آپ کے لیے فوجی سرویس کی اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط آدمی بن گیا تو بہت برا ہوگا یعنی تگڑا آدمی ہونا چاہیے اگر کوئی غلط آدمی بن گیا تو پھر بہت برا ہوگا تو کیا ان کور کمانڈروں میں جناب کی نظر میں غلط آدمی بھی ہیں یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے نہیں جناب کی نظر میں باجوا صاحب جو تھے وہ بہت تگڑے آدمی بھی تھے اور کبھی پھر ان کو جانور کہا گیا میر جعفر میر صادق کہا گیا بلکل اور پھر اگر کئی مراد پوری نہیں ہوئی جو آپ کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی کیونکہ فوج بھی اصولوں بھی چلتی ہے اور فوجی افسر بھی اپنے اصولوں کا بابند ہوتا ہے اپنی فوج کے اصولوں کا بابند ہوتا ہے تو اگر آپ کی کوئی بات جو ہے آپ کو ناغوار گزری ہے تو آپ اس کو میر جعفر اور میر صادق کے خطاب دینے شروع ہو جائیں اور پھر کہیں کہ یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اور یہ لوگ جانور ہیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمیں ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے اور اس سے بلکل اس کی سمجھ گریز کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اچھا اب جا کے جو کہ ساڑھے بارہ بجے بارہ بج کے چھ منٹ پہ غالبا سمری موو ہوتی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کا جو ایک دن پہلے کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم قانون اور آئین کے اندر رہ کے کھیلیں گے پھر وہ کھیلیں کیوں نہیں کھیل جو تھا میرا خیالہ سمری موو ہونے کے بعد تو صاحب صاحب یہ بات ہے کہ سمری سیکریٹ ہے یہ خفیہ چیز ہے کانفیڈینشل ہے اور اس کو ٹائبلج کرنا اس کے کانٹنٹس جو اس کے مندرجات ہیں وہ کسی آن آتھرائش بندے کے سامنے بیان کرنا یہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا اس کو بگتنا پڑے گا نہیں وہ تو ہوئی نا جی اب سمری ڈسکس کرنے کے لیے جناب علوی صاحب ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو کہ ناہل بھی ہے اور اس کے علاوہ عدالتی فیصلے پہ ناہل ہے توشہ خانہ کیس میں اور ساتھ ساتھ وہ اسمبلی کا میمبر بھی نہیں ہے وہ ایک اپوزیشن کی جماعت کا چیرمین ہے اور اس کے ساتھ موازنہ کرنا شباز شریف کا کہ وہ لندن چکے گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ ان کو کون سمجھائے کہ بھائی کے ساتھ وہ سمری ڈسکس کرنے نہیں گئے تھے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ صدر صاحب نے بھی اس کے کانٹین شیئر کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اگر نہیں کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کیے ہیں جیسا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کنسلٹیشن ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے صدر صاحب نے خود ہی کہا کہ میں کنسلٹیشن کر کے تو پھر سائن کروں گا سمری سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے یہ کنسلٹیشن کسی اور زمرے میں کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ سمری کے اندر کیا لکھا ہے جی اچھا شرائع صاحب شرائع صاحب آپ چونکہ لکھتے بھی رہتے ہیں اور عموماً آپ میں آپ کے جو کولنز ہیں ان میں اکثر ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاستدان اور دیگر جو ہماری عدلیہ اور مکننہ آپ ان میں سب کے اوپر آپ کی دسترس ہے مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کو یہ جس طرح سے ان کے جو قزن بردر ہیں جناب حفیظ اللہ خان عزی صاحب وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے کس طرح پیچھے لگا لیا اور ہر بات جو ہے اس پہ یوٹر اور اب تو ثابت ہو گیا کہ وہ سرٹیفائیڈ جو میں وہ کہنا نہیں چاہتا تھا سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے شمسی صاحب صورتحاد اجریکٹلی یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھئے آج جو نتیجہ سامنے آیا ہے دو آلہ ترین افسران جس تری سٹار تھے وہ فور سٹار جنرل بن گئے ہیں یہ کام روٹین میں نہایت سال انداز سے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایک جماعت اور صرف ایک جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے اس نے اس معاملے کو خامخواہ کنٹروورشل بنایا اور کوئی اپنی طرف سے وہ قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ خدمت نہیں تھی یہ قوم کے ساتھ تو فاجے پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی دیکھئے دودھ تو نکل ہی آنا تھا دودھ نکالنے والوں نے دودھ نکالنے کے سو طریقے رکھے تھے لیکن دودھ دینے والوں نے مینگنے ڈال کے دودھ دیا اس کا ہمیں خلق رہے گا فاجے پاکستان پاکستان کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دارہ دارہ ہے صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی جو خلفشار ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے ذمہ داریاں بہت عام ہیں ٹھیک ٹھیک ہے لہذا ذمہ دار ترین ادارے کے اعلیٰ ترین افسران کو جو بلا شباز تمام کے تمام نیک نام ہیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس سے کم تھا یا فلاں اس سے بہت زیادہ تھا یہ تقریباً سبھی ایک ہی قابلیت رکھتے تھے ایک فرشانی سے محنت سے اور اس مقام پہ سب پہنچے لہذا جن لوگوں کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی جاری تھی سیاسی جمعات کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم نے اس کا سیریس نوٹس لیا ہے اور اس جو بیانیت ڈیویلپ کیا جارہا تھا اس کو پذیرائی نہیں ملی آج جو صورتحال ہے تحریک انصاف کے اندر کی میں بات بتا رہا ہوں وہ حالت سوگ میں ہیں اور یہ سب کی ادھرا ناوے چیئر بین عمران خان کا ہے انہوں نے جو سٹینڈ لیا وہ غلط تھا وہ ہر بات سے پھر گئے اور ان کو یوٹر لینا پڑا وہ ان کی مجھتا ہے اچھا سب یہاں پہ مجھے اتنا بتائیں کہ کیا اس وقت عمران خان کی کلکولیشن اور موف غلط ثابت ہوئی جبکہ کل ہمارے دوست کچھ کہہ رہے تھے یہ جو کھیلنے کا لفظ استعمال کیا کسی کو ڈرانے کی کوشش ہے اور جو ہی سمری گئی ہے تو ساتھ جب اس اعلان کے بعد کہ ہم کھیلیں گے تو وزیراعظم پاکستان نے کابینہ سے اپروول لی انڈوس انہوں نے کیا ریٹین کر لیا اپنا جنرل آسم منیر کو ریٹائرمنٹ کو ریٹین کر لیا تو کیا یہ بھی ایک پریشر گیا الوی کے اوپر کہ چاہے میں پندرہ دن بھی کر رہوں بننا تو ہی نہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ بناہر خان نے تمام عمر ایک ہی کام کیا کرکٹ کھیلی تھے وہ کرکٹر کے مائنٹ سیٹ سے باہر نہیں آسکے شہست اپسلوٹلی ایک مختلف میدان ہے اس کے لیے مختلف صلاحیتیں چاہیے اس کے لیے کھلے دل کا ہونا کھلے ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے معاملہ فہمی بہت ضروری ہے اور فالی طور پر جذبات میں آکے زبان درازی شروع کر دینا اچھے سیاست دان کی نشانی نہیں ہوتی کرکٹر کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے کھڑے وے کھلاری کو ڈراتے رو کبھی اس کی پیٹس پر گیندے مارو کبھی اس کے ہیلانسر مارو کبھی کچھ کرو لہٰذا وہ یہ ہی ٹیکٹس سیاست میں استعمال کرتے رہے لیکن ان کے ٹیکٹس ایکسلوٹلی فلاو ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے بات کرنے کے عادی ہیں ان کے پاس مشیر بہت ہیں بڑے ڈھمکے لوگ ہیں بڑے اچھے سیاست دان ان کے آس پر موجود ہیں لیکن خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلے کل سمجھتے ہیں وہ کسی کی سنتے ہی نہیں جو آدمی سنے گا نہیں مشاورت پر یقین نہیں رکھتا وہ پھر کچھ دوسری فیصلہ کیسے کر سکتا ہے ٹیک ہے تو ان کا جتنا سٹینڈ جس معاملے میں بھی انہوں نے سٹینڈ لیا ان کو وہاں سے پسپائے ٹیک ہے اچھا تور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی ایک ان کی کوششیں تھیں کسی چیز پر اثر انداز ہونے کی کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ساری رائے گاں گئی ہیں دیکھئے میرا جو نکتہ نظر ہے لانگ مارچ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ جمہوری حق ضرور ہوگا لیکن اس جمہوری حق کا اس طرح استعمال کہ اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں بلکہ ان کی ادائیگی رک جائے سٹیٹ کی طرف سے بچے تعلیم کے لیے نہ جا سکیں اس پہ آئین کا آرٹیکل ہے بچوں کا جمہوری حق ہے آئین کی گیرنٹی ہے کہ آپ کو تعلیم دی جائے گی اور مفت دی جائے گی تو اگر آپ اس حق کو سسپینڈ کر دیں اس حق کی وائلیشن کریں تو پھر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کی اسی طرح میں نے ایک دو اور جگہ بھی یہ کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ ایک دی گئی سپیسیفک ویٹس جو ہے چوڑائی ایک گاڑی کی اس سے زیادہ چوڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ خطرناک طریقے سے آدمی لوڑ کر کے نہیں سکتے اگر آپ اس کو نیشنل ہائیوے پہ چلاتے ہیں تو اس کی کم سے کم سپیڈ مقرر ہے آپ اس کو پانچ کلومیٹر پی گھنٹے کی سپیڈ پہ نیشنل ہائیوے پہ نہیں چلا سکتے ٹھیک تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہیں اور یہ اس طرح نیشنل ہائیوے اس کو بلوک کر کے اور سڑکیں جو ہیں لوگوں کی عام دورفت کو روک کر جو کہ اگین لوگوں کا بنیادی حق ہے آئین سے میں بتاتا ہوں اس میں تو عمران خان صاحب کو یہ بات اب ذہن نشین کر لیں ان کو نہ حکمران ہوتے ہوئے ان حقوق کا کوئی اپنا خیال ہے نہ ان کو اپوزیشن میں ان حقوق کا کوئی خیال ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے شمسی صاحب کہ اگر اس طرح سے تمام پارٹیوں نے شروع کر دیا تو پاکستان تو چلی نہیں سکے گا ٹھیک ہے ہر پارٹی کنٹینر لے آئے اس کے اوپر ساٹھ آدمی کھڑے کر لے اور اس کو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ سے چلانی شروع کر دے شہروں کے چوکوں کے اندر ٹریفک روک دے اور پھر اس رکے ہوئے فسے ہوئے ٹریفک کو کیمروں پر اپنی کامیابی شو کرے گے یہ لوگ میرے ساتھ ہیں بھائی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ تو کوئی دفتر جانے کے لیے نکلا ہے کوئی کالج یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا ہے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا اگر ہر پارٹی اسی طرح کرنا شروع کر دے اگر ایک پارٹی کو اجازت دی گئی کہ تم اس طرح کر لو اور پھر ہر پارٹی جو ہے اس کے بھی حق بن جائے گا کہ کیونکہ قانون تو سب کی نظر میں برابر ہے پھر ملک کیسے چلے اچھا جناب محترم شراج صاحب نہ تو خان صاحب کو الیکشن ملا ارلی الیکشن ملا نہ خان صاحب کو چیف ملا تو اب خان صاحب نے گین کیا کیا ہے اس سارے قصے میں سوائے وہ جو ایک متنازہ سا حملہ ہوا ہے اور متنازہ سی ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اگینسٹ اس کے علاوہ ان نے گین کیا کیا دیکھئے عمران خان صاحب کی پہدر پہدر ناکامیاں جو ہیں یہ انہوں نے خود خریدی ہیں ان کے تمام مطالبات غیر قانونی اور غیر آئینی تھے ان کو جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے باہر کیا گیا تو وہ ایک آئینی قدم تھا جب وہ باہر ہو گئے اسیملی سے تو پھر ساری عمر جو قانون کی بات کرتے تھے اور آئین کی بات کرتے تھے اور طاقتور اور عام آدمی کے لیے یہ قانون ہوگا اور اصول ہوں گے اور سارے اصولوں کی وہ تبریغ کرتے رہے پچھلے چھپی سال جب ان کو بردنے کا موقع آیا تو ان کا جو روئیت ہے ایبسلوٹلی جاہلانہ تھا ان کو اسیملی کے اندر بیٹھ کے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تھی حکومت کو کرٹسائز کرنا چاہیے تھا حکومت کو اگر وہ چاہتے ٹاف ٹائم دینا کسیو پہ تو وہ دے سکتے تھے دیکھئے جب انہوں نے کہا لانگ مارٹ تو جواز کیا ہے ان کو آئینی قانونی طور پر باہر نکالا گیا ہے ان کی چوری پکڑی گئی ہے ان کے خلاف وہ خدمات درج ہوئے ہیں تو اس میں اتجاز کیا ہے بتائیں اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کریں سڑکوں پہ تو بے گناہی ثابت نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جگہ ہسائی ہوئی ہے ان کی ریپوٹیشن پہلے خراب تھی مزید خراب ہوئی ہے اور اب وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں جس کے کول و فیل میں بہت تضان ہے وہ اپنے لیے اور قانون چاہتا ہے اور اپنے مخالفین کے لیے دوسری قسم کا قانون چاہتا ہے وہ خود امیر آدمی ہے اور اپنے لیے وہ تمام آسائشیں چاہتا ہے وہ غریب آدمی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کی جانے لے سکتا ہے اور آپ نے دیکھا اچھا سر یہاں ایک اور بات مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو شروع سے ہم نے دیکھا جو اس کا مخالف تھا اس نے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی آپ سرفراز نواز کو دیکھ لیں اس سے شروع ہو جائیں جو سپورٹس کے لوگ جعوید میاداد کو دیکھ لیں اس کے بعد اب سیاسی مخالفین میں سے نواز شریف کو دیکھ لیں دیگر لوگوں کو دیکھ لیں جن کے ساتھ اپنا جنرل باجوا کو دیکھ لیں یہاں تک آتے آتے یہاں تک آتے آتے حیران کن بات ہے کہ پینتیس پنکچر والا جو قصہ تھا اس کے اوپر بڑے جنہوں پنجابی کہنے نا بڑے پولے جمونال وہ تو ٹویٹ ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ بات نکلی تو وہ تیک سیاسی بات تھی تو لوگ یہ مان کیسے لیتے ہیں پاکستان میں لوگوں کا شعور کیا اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ جھوٹے شخص کی بات پر وہ اعتماد کریں گے دیکھئے میں لوگوں کے شعور کو چیلنج نہیں کرتا یہاں تھوڑ سا میں اختلاف کرنا چاہوں گا لوگ بہت سمیدار ہیں لوگ ان کے ورغلانے میں نہیں آئے لیکن یہاں رکھیں نہیں یہاں رکھیں چیف الیکشن کمیشنر کو گالیاں تک دے دی گئیں تھمکیاں تک دے دی گئیں ان کے بچوں کو مارنے کی تھمکیاں تک دے دی گئیں فائز اپنا آنوریبل جج سپریم کورٹ ان کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں گلیوں بزاروں کوچوں میں ان کی بیگم صاحبہ کو ہم نے دیکھا وہ اپنی اپنا سٹیٹمنٹس لے کے عدالتوں میں پیش ہوتی رہی اور ان کو بھی متنازع بنانے کی کشکی اسی صدر علوی کے ساتھ مل کے لیکن وہ بنا نہیں سکے اس کے باوجود عوام ان کے لیے نکلتی ہے بچھبیس کو بھی نکلیں گے سر آپ دیکھئے کون لوگ نکلتے ہیں میں اس طرف آنا چاہتا ہوں یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ اس ملک کے بڑے باشعور شہری نکل رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے دیکھئے قادیانی لابی ہے وہ تمام زندگی کے شعبوں میں ان کے لوگ موجود ہیں ان کا ایجنڈا اگینس پاکستان ایجنڈا ہے وہ افاری پاکستان کو کبزور اور ہمارے ملک کو تباہ حال دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے آ رہے ہیں اس کے علاوہ پرو انڈیا لوگ جو ہیں جن کے مفادات بھارت کے ساتھ مبستہ ہیں بلکہ ٹھیک ہے وہ لوگی ہے انہی کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے انہی کی مہم دیکھنے میں اور اس کے علاوہ ایک اور لوگی ہے یہ کچھ بد کردار لوگ ہیں چھیک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مالی منفیت کے لیے تو رہنا پسند کرتے ہیں لیکن ادروائی یہاں پہ یورپ کا سا محال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تیسری لوگی ہے بس یہ لوگ ہیں اس کے پیچھے کوئی ڈھنک کے لوگ ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ عارف علی صاحب بنیاری طور پر بھلے مانس شریف و نقص شخصیت ہیں لیکن بھلے مانس لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہماری تاریخ ہی یہ ہے نہیں اپنا شرائع صاحب یہاں پہ دیکھیں میں تور صاحب کی طرف جاؤں گا اتنے بھلے مانس ہیں کہ ان کی آڈیو ریلیز ہوئی کہ بھائی صاحب ہم نے اپنا نا پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا ہے اب آگے پرائی مریسٹر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے آپ کا کیا حکم ہے مجھے بتائیں کہ اتنے شریف و نفس ہیں کہ پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑے آپ کو پتا ہے ریاست کا یہ ایسا ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ریاست اپنی جو کہنا ہوتا ہے وہ عوام تک پچھتی ریڈیو پاکس تھا نہیں نہیں سر بشک لیکن لیکن اگر یہ آرے فلوی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں تھا چلیں چلیں اتنی سی بات دوسری طرف لے جائیں کیا کوئی باشعور سیاستدان شریف و نفس سیاستدان کسی کے کہنے پہ پی ٹی وی پہ قبضہ کرے گا ریڈیو پاکستان پہ قبضہ کرے گا جی جناب طور صاحب دیکھئے وہ جو قبضہ تھا وہ تو سرہ سر ریاست کے خلاف بغاوت تھی پولیس کو مارا گیا اور پھر اس کو مارا گیا ایس پی کی ہڈیاں توڑی گئیں پارلیمنٹ کا جنگلہ اکھاڑا گیا کرین لاکر بلکل اور قبریں بنائی گئیں اپنی شلواریں ٹانکیں گئیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے اوپر افسوسناک حرکت تھی وہ نہیں ہونی چاہیے اور پاکستانی ریاست نے کمزوری دکھائے کہ اس پہ آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا بلکل بلکل تو یہ بھی اماری ریاست کی کمزوری ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں دھرنوں کے خلاف دوسری دنیا میں کیا ہوا سکاگو میں آپ یوم شہدہ لیکن وہاں پر امریکہ کے اندر تو کوئی فرسٹ مئی کو یوم شہدہ نہیں منائی جاتا ان کا لیبر ڈے تو کہیں جا کے سپٹمبر میں آتا ہے اور وہ آج تک اس لیبر فورس کو جس نے وہ روڈ بلال کیا تھا اور جس پہ آرمی نے حملہ کیا تھا وہ آج تک ان کو لاؤ بریکرز ہی کہتے ہیں اور ہم جو ہیں ہم نے سمجھ لیا کہ دھرنہ دینا اور نظام زندگی کو معتل کر دینا ہمارا حق بن گیا ہے اور یہ جمہوری حق ہے یہ جمہوری حق نہیں ہے آپ چائنہ کی مثال لیں تین آنمن سکوئر میں نائٹین ایٹی نائن کے اندر چائنیز آرمی نے ایکشن لیا اور اس ایکشن سے پہلے پولٹ بیورا نے صدر کو وارننگ دی کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل نہ کیا اس دھرنے کو آپ نے ڈسپرس نہ کیا تو ہم نہ صرف آپ کو ریموو کریں گے بلکہ آپ پہ اغداری کا مقدمہ چلے گا بلکل ٹھیک ہے یہ پولٹ بیورا نے چائنیز پریزیڈنٹ کو کہا جس کے بعد یہ ایک ڈائریکشن ہے نا جس کے بعد بیجنگ اور شنگائی میں مارشلہ لگا چھبیس مئی کو نائٹین ایڈی نائن کو اور جون میں انہوں نے ایکشن کیا جس کے لیے آج تک ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر آج بھی دن مناتے ہیں وہ چھ سات ہزار سٹوڈنٹ جو تھے وہ جامحک ہوئے ٹھیک اچھا یہاں پہ یہ بتائیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے تیتیس سالوں کے اندر چائنہ میں جو دنگ کر دینے والی ترقی ہوئی جو آپ کو حیران کر دے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس ترقی نے بلکل ایسا ہے اس ترقی کی بنیاد میں اچھا سر یہاں یہ بتائیں کہ امران خان صاحب اس بات کا بھی نہیں لحاظ کرتے رہے کہ وہ پرائم نیسٹر رہے ہیں ساڑھے تین پونے چار سال وہ بقاعدہ اپنی سپیچز میں کہتے رہے کہ مجھے ایجنسیز کے میرے روٹس ہیں اور مجھے وہ انفارم کرتے ہیں کہ تمہارے خلاف وہاں یہ سازش ہو رہی ہے تمہارے خلاف وہاں یہ سازش ہو رہی ہے کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے اس معاملے پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے انکوائری بٹھائی جانی چاہیے وہ کون لوگ تھے جو امران خان کو اکسا رہے تھے اندر سے اور وہ کہہ رہے تھے یہاں چڑھائی کر دو وہاں چڑھائی کر دو کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی عام عوام کا سوچنا یہ ہے بلکہ وہ خوف زدہ تھے ان پی ٹی آئی والوں سے میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی سپورٹ کر رہے کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں پاکستان کی ریاست کمزور رویہ دکھاتی ہے میں کہتا ہوں یہ جو چار شید ہو گئے جو چار ان کے لونگ مارس کے اندر ایک جنرلس سڑکی کو دے دیا گیا صاحبی آنیچے اور اس کے علاوہ دوسرے بچہ ایک اپنا کٹینر کے نیچے دے دیا گیا ایک معظم تھا وہ ان کا کون ذمہ دار ان کا کون ذمہ دار بلکہ ان کا امران خان صاحب ذمہ دار ہے جنہوں نے یہ لونگ بات چھوٹا ہے عدالت اس کا فیصلہ کرے جو بھی ذمہ دار ہے اس کی جادات بیچ کر ان کی کمپنسیشن کی جائے اور یہ کہا جائے کہ آئندہ سے اس طرح نہیں ہوگا اس خطرناک طریقے سے نہیں دھرنے اور جلوس ہوں گے اور یہ نہیں کنٹینر پہ چڑھ کے اور اس طرح جلوس نکالنا ہمارے ملے میں ایک رماج بن گیا ہے یہ تو کل ہر ایک شروع کر دے گا پھر ہر پارٹی کا حق ہے مجھے اگر موقع ملے میں بھی جلوس نکالوں اور میں کنٹینر لے ہوں سڑک کے اوپر تو یہ جائز ہوگا مجھے تو روک دے گی بلکل بھی نہیں ڈی اے جی ٹرافک نہیں اور ہم نے دیکھا کہ پنڈی اور موٹر وے کے اوپر دس دس لوگوں نے صرف اپنا بلوک کیوئی تھی بندہ کا ہے ہی کوئی نہیں تھا وہاں گے سادہ سی اوبزرویشن یہ ہے کہ یہ کنٹینر کا اس طرح نیشنل ہائیوے کے اوپر آنا ہاں کیوں آئی جی صاحب نے اس کو نہیں روکا کوئی ڈی اے جی ٹرافک تھا کوئی آدمی ہمارا درمے تحریر بھی تھا کہ نہیں پنجاب میں پرویز علی صاحب کی گورنمنٹ تھی جی زندر آتے پھر رہے تھے یہ کیسے ہو گیا آپ نے کس طرح اجازت دے دی نیشنل ہائیوے لوگ یہی سوال ہے کہ عمران خان صاحب جلسوں میں بابانگ دوحل عام پبلک کے سامنے وہ راز اور وہ باتیں کرتے رہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری آرمی ہے جس کی پوری دنیا میں ایک مانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اور پاکستان سے صرف آرمی کی وجہ سے خائف ہیں بڑے بڑے ترلے خان ایون ہمارا ہمسایہ ملک اس فوج کو متنازع کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی خان صاحب کی طرف سے تو ہم نے دیکھا اپنا انڈیا میں بغلے بجائے گئیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ وہ آرمی چیف بنے ہیں جن کے اوپر پلواما جو اٹیک ہے اس کا الزام لگایا تھا انڈیا نے خان صاحب نے جب ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کو ہٹایا تو وہاں پہ ان دنوں کے پروگرامز اٹھا کے دیکھنے انہوں نے بغلے بجائی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا دشمن نے شادی آنے بجائی تھی شرائی صاحب یہاں پہ یہ بتائیں کہ کیا اتنی کھولی چھوٹ کسی اور کو تو میں نے نہیں ملتے دیکھی کون تھا جو خان صاحب کو استعمال کر رہا تھا یا خان صاحب کس کی ڈریکشن پہ کام کر رہے تھے یا خود اتنے ناڈر ہیں نہیں جی ناڈر بانی تو کوئی بات نہیں نہ وہ ناڈر ہیں نہ وہ عقل سلیم رکھتے ہیں ان کی عقل کے پول کھل چکے ہیں ان کے بیانات سے ان کے طرز عمل سے ان کا طرز حکمرانی جو رہا ساڑھے تین پہلے چاہتا دیکھئے میں اس نکتے کی طرف واپس آتا ہوں کہ انڈیا میں وہ کیوں مقبول ہیں ہمارا دشمن جس کی تعریف کر رہا ہو یقینا ہمارے دشمن کو وہ شخص اچھا لگ رہا ہوتا ہے جو ہمارے دشمن کا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے میں کسی آدمی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا بھارت کے ریٹائر فوجی افسران کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے جو بہت بڑے یوٹیوبر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پچاس برس میں پاکستان آرمی کو اتنا رقصان نہیں پہنچا سکے جتنا عمران خان نے پہنچا دیا اور اس نے ہمارا کام آسان کر دیا عمران خان صاحب کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا طرزیں میں جو ہے اس کو تبدیل کریں دیکھئے فوج ہمارا اساسا ہے اور پاکستان کی جیوگرافیہ یہ نوزیتی بدود کی حفاظت صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے شہصدانوں کی بھی ذمہ داری ہے ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہماری آپ کے سب کی ذمہ داری ہے تو خان صاحب اسی پر اٹیک کر رہے تھے اور اٹیک کے پاس مزید اٹیک اور پھر گانیاں بھی دے رہے تھے اور پھر حرزہ سرائی بھی کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک رہا ہے کسی اچھے سیاستدان کے شانشائیان نہیں رہا اب ان کی ناکامیاں جو ہے ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اپنے طرزیں میں تبدیلی لانی چاہیے اور مصبت انداز میں اگر اس سیاست کر سکتے ہیں تو کریں ایک جملہ جی مزید کی بات یہ ہے کہ دوزار انیس میں جب ان کو موقع ملا آرمی چیف مقرر کرنے کا تو انہوں نے پرانے کو ایسٹینشن دے دی اور بعد میں انہوں نے آرمی چیف کی سیلیکشن کو اس قدر متنازع بنا دی اگر ان کے طرز حکومت کا تجزیہ کریں تو وہ آئی جی کو چھے باری چینج کرتے ہیں چیف سیکٹری کو تین مہینے کے نوٹس پر نکال دیتے ہیں نوٹس کیا تین مہینے کے بعد نکال دیتے ہیں ان کی منٹیلٹی یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کو بھی آئی جی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہے یہ طرز حکومت جو ہے اس کا زگر تجزیہ کیا جائے تو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ کانسٹیچوشنل پروٹیکشن سیبل سرویس کی واپس کر دیں تاکہ اس طرح کی مہینے کے نیر ترین عہدوں کو ایک یا دو دن کے حکم پر نکال دیا جائے اور پھر چھے چھے آئی جی جو ہیں وہ چینج کیے جائیں چھے چھے چیف سیکٹری چینج کیے جائیں اس سے خرابی پیدا بہت بہت شکریہ جناب برگیڈیر لیاقت تور صاحب جناب ناصر شیرازی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام پہلووں پہ گفتگو کی لیکن ایک افسوسناک عمر ہے عمران خان صاحب کی سیاست میں ان کی ذاتی زندگی میں جو بھی انہوں نے کیا اس کے اوپر میں نے کبھی بات نہیں کی لیکن ان کی سیاست میں بھی کوئی آئین اور قانون کی پاسداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے جو عجیب آگے پیچھے رائٹ لیفٹ لوگ ہیں وہ بھی شاید ان کو کوئی مشورہ نہیں دیتے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل وشر وہی ہے یہ حدیث پاک میں بھی ہے مولا علی کا کال بھی ہے کہ اچھا دوست وہ ہے جو دوست کی خامی اس کے موں کے اوپر بیان کرے اور اس کی تصحیح کروائے یہ اہم ترین سوال ہے عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے پلیز سیاست کیجئے اداروں کو متنازم مت بنائیے آج تک کی پروگرام کے لیے اتنا ہی مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ اجازت دے جئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ پاکستان زندہ با